اب آئیے اگلا نقشہ کیا بولتا ہے اس اگلے نقشے میں دیکھئے ایک ستھتی کچھ ایسی دی ہوئی ہے کہ جب 1945 سے 1990 تک کا کال کیا کہلاتا ہے شیط یدھ کا کال کیا کہلاتا ہے شیط یدھ کا کال جب امریکہ اور سویت سنگ کے بیچ میں بہت تناؤ تھا اور اس تناؤ کے پرنام شروع کیا ہو گیا تھا دنیا کے دیش یا تو امریکہ کے پچھلگو ہو گئے تھے یا سویت سنگ کے پچھلگو ہو گئے تھے دوسرے شبدوں میں کچھ دیش یا تو امریکہ کے کھیمے میں تھے اور کچھ دیش سویت سنگ کے کھیمے میں تھے اور ایسے بھی کئی دیش تھے جو ان دونوں ہی کھیموں میں نہیں تھے ان دونوں کے پرتی برابر کی دوری رکھے تھے ہم ان دیشوں کا جکر نہیں کر رہے ہیں بھی یہاں یہ جو دو کھیمیں تھے جو دو گٹھ تھے اس گٹھ میں وفن دیش تھے اور ایک گٹھ کا نترت کر رہا تھا امریکہ اور ایک گٹھ کا نترت کر رہا تھا سوویت سنگ یعنی یہ دو مہا شکتیاں تھیں کیا تھیں مہا شکتیاں دنیا کے ادھکتر دیش یا تو اس کے ساتھ تھے یا اس کے ساتھ تھے لیکن تیسرا گٹھ بھی ایسا تھا جو کسی کے ساتھ نہیں تھا اور بھارت ان میں سے ایک تھا یہ ہمارے لئے گورو کی بات تھی کہ ہم نے ایک بڑا ستنت راستہ اپنایا تو واپس ہم نقشے میں آتے ہیں اب دیکھئے اس نقشے میں دیشوں کے نام پر اتنا مجھ جائیں آپ کے لئے جروری یہ سمجھنا کہ کیسے امریکی کھیمیں میں کتنے سارے دیش پسچمی یورپ کے ہیں یورپ کا وہ پسچمی حصہ جس کے بارے میں میں شروع سے لگاتار آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ دیکھئے چھوٹے 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 دیش یہاں بہت سارے ہیں اس کے بارے میں ہم چرچہ کریں گے اور یہ دیکھئے سمجھ آ گیا نقشے میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں ان دیشوں کے نام یہ چھوٹے چھوٹے ہوں تو آگے تو ہم پڑھیں گے ہی لیکن فلحال آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکی کھیمے میں پسچمی یورپ کے سارے دیش جڑے ہوئے تھے یعنی امریکہ کی اور موہ کرتے ہوئے جو دیش ہیں یورپ کے امریکہ کی اور موہ کرتے ہوئے جو دیش ہیں یورپ کے یہ دیش امریکہ کے ساتھ تھے اور ان دیشوں کی سیماوں سے لگا ہوا تھا سوویت سنگ یعنی ان پسچمی یورپ کے دیشوں کے ایک طرف سوویت سنگ ایک مہا شکتی دوسری طرف امریکہ دوسری مہا شکتی ایک طرف ایک کھائی دوسری طرف دوسری کھائی سمجھ گیا یدی اس بات کو آپ نے اپنے من میں بیٹھا لیا ہے تو آپ کے لیے آنے والے سمیں کا ادھیان سرل ہو جائے گا اور دیکھیں کتنے سارے دیش دکھ رہے ہیں سب چھوٹے چھوٹے دیش اور اس میں انگلینڈ بھی شامل ہے فرانس بھی شامل ہے جرمنی بھی ہے پرتگال بھی ہے اسپین بھی ہے فرانس بھی ہے ایٹالی ہاں پتہ نہیں کیا کیا یہ کسی جمعانے میں یہ لوگ سب بڑے طاقتور راش تھے اور ان کے سوائم کے ایمپائرز تھے ان کے سوائم کے سامراج تھے دنیا کے الگ الگ شیطروں میں اب یہ سارے دیش سمٹ کے چھوٹے چھوٹے اتنے ہو گیا کہ انہیں امریکہ کی شرن میں جانا پڑا ایک طریقے سے اور امریکہ اتنا بڑا تھا ان کے سامنے بھوگولک درشتی سے ہی نہیں طاقت سے سینک طاقت کے بل پر بھی اتنا بڑا تھا کہ باقی دیش اس کے سامنے بڑے چھوٹے نظر آئے انہی چھوٹے چھوٹے دیشوں کے پورو کی طرف سوویت سنگھ تھا جو سوائم میں ایک بہت بڑی مہا شکتی تھا اور بھوگول کے درشتی سے تو بہت ہی بڑا تھا بھوگولک درشتی سے تو بہت وستارت تھا جو ہم نے لگاتار دیکھا ہے تو ان دیشوں کو جو امریکی خیمے میں تھے ان دیشوں کو کہتے ہیں نیٹو کے دیش کیا کہتے ہیں نیٹو کے دیش نیٹو کیا ہے ن اے ٹی او ن اے ٹی او کا ارت کیا ہے نورتھ ایٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کیا ہے اس کا نام نورتھ ایٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن آپ دیکھیں گے اسی نقشے میں امریکہ اور پشمی یورپ کے ان دیشوں کے بیچ کو کون سا مہا ساگر الگ لگ کرتا ہے اٹلانٹک مہا ساگر اور اٹلانٹک مہا ساگر کے اتر میں یہ دیش اسٹھت ہیں اس لیے نورتھ ایٹلانٹک دیش کہلاتے ہیں اب آپ سمجھ گئے کہ نورتھ ایٹلانٹک نام کیوں پڑا ہے اس لیے کیونکہ ان میں سے ادھکتر دیش اٹلانٹک مہا ساگر کے اتر میں ہیں اور امریکہ نے ان دیشوں کے ساتھ سندھی کی تھی مطرتہ بڑھانے کے لیے تو جنہوں نے یہ سندھی کی تھی وہ دیش نورتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کے سدہ سے بن گیا سنگشپت میں بار بار اب سے ہم نورتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کو اب ہم نیٹو کہیں گے کیا کہیں گے نیٹو نیٹو کہیں گے بات اسپشٹ ہو گئی یہ نیٹو دیشوں کے کو دکھارتے ہوئے آپ کے سامنے نقشہ تھا اب چلیے اگلے نقشے میں بڑھیں اگلا کیا بتاتا ہے اگلا بتاتا ہے ہمیں نیٹو کے سدسیوں کی سنگھیا یہ جو آپ نے جو دیش دیکھے اس کے پہلے کے نقشے میں اس نقشے میں جو دیش ہیں سارے یہ ایک ساتھ سدس سے نہیں بنے پچھلے تیس چالیس پچاس ورشوں میں سن پینتالیس سے سن دو ہزار کے بیچ میں وہ لوگ الگ الگ سمیہ پہ سدس سے بنے انیس سو انچاس میں نیٹو کی ستھاپنا ہوئی تھی کب ہوئی تھی انیس سو انچاس میں نیٹو سندھی کی شروعات ہوئی تھی اور اس سمیہ لگ بھگ چودہ پندرہ دیشوں نے اس گروپ کا سدس سے بننے کے لیے سندھی کی تھی تو الگ الگ سمیہ پہ ویبن کارنوں سے ویبن دیش اس کے سدس سے بنتے گئے یہ الگ الگ جو کال ہیں یہ الگ الگ رنگ میں دکھایا گیا ہے دو رنگوں میں یہاں دکھایا گیا ہے کہ ورطمان میں کون سے اس کے سدس سے تھے اور پرارم میں اس کے سدس سے کون تھے کرنٹ اینڈ نیٹو میشن اس میشن میں اب دیکھئے یہ جو نقشہ ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ نیٹو کے جو دیش تھے ان لوگوں نے گروپ بنا کر الگ الگ جبوں پر اپنی فوجیں بھیجی نیٹو کے سدس سے دیشوں نے مل کر کئی جگہ فوجیں بھیجی اپنی پور میں کہاں کہاں بھیجی جس میں سودان سود سودان کا نقشہ دیا ہوا ہے اور ایسی پاکستان یہاں پر انہوں نے اپنے پور میں فوجیں بھیجی اور ورطمان میں یعنی پچھلے کچھ ورشوں میں کہاں کہاں بھیجی اس کو نقشہ میں دیکھ لی جائے آپ کو دکھائی دے رہا ہے الگ رنگ سے جہاں پر یہ یہ نقشہ کیا بتاتا ہے نیٹو کے دیشوں کے دوارہ کمبائنڈ فوج جوائنٹ ملٹری کا بھیجا جانا کسی نہ کسی ادیش سے اس کو یہ بتاتا ہے ٹھیک تو اس نقشے میں آپ نیٹو کے پرباؤ کو اب سمجھ سکتے ہیں چلیے اب ہم لگ بھگ اپنے نقشوں کے ادھیان کے انتیم پڑاؤ پر آ رہے ہیں اور اب اس نقشے میں آپ دیکھئے نیٹو کی میمبرشپ کیسے بڑھتی گئی یہ نقشہ وہ ہے جس جو اب آپ کو بتاتا ہے کہ کون کون سے دیش پسچمی یورپ کے نیٹو کے میمبر بنے دیکھ لیجے نقشہ پسچمی یورپ کے کون کون سے دیش نیٹو کے سدہ سے ہیں وہ جو رنگ الگ الگ دکھایا جا رہا ہے یہ الگ الگ دیشوں کے نام ہے جو نیٹو کے سدہ سے ہیں ٹھیک اب دیکھئے ان کا کال بھی دیا ہوا ہے انیس سو انچاس میں جس ورش پہلی بار نیٹو کی سندھی ہوئی اس ورش کون کون سے دیش بنے ان کا رنگ کیا ہے دیکھ لیجے اس کے بعد انیس سو باون انیس سو پچپن انیس سو بیاسی اور اصلی آپ کو جو جاننا ہے دو ہزار چار اور دو ہزار نو دو ہزار چار اور دو ہزار نو میں کون سے دیش بنے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیسے بارہ پندرہ میمبروں سے پرارمب ہوا نیٹو انتتہ اتنا بڑا ہو گیا اور بعد میں تو ہم نے دیکھا بہت سارے دیش نیٹو کی اور چلے گئے جو پہلے یا تو کہیں اور تھے یا کہیں نہیں تھے وہ اب اس بار امریکہ کے اس گھٹ کے صدت سے بن گئے تو امریکہ کے گھٹ کا کیا نام ہے نیٹو اور یہ جو رنگ جب ختم ہوتا ہے تو جو شفید حصہ دکھ رہا ہے باجو وہ سوویت سنگ کا حصہ ہے تو آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے دیش تھے یہ دونوں طرف بڑی مہا شکتیوں سے گھرے ہوئے تھے اور ایک مہا ساگر بھی تھا تھک اب چلیے نیٹو کے بارے میں جاننے کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جانیں کہ ایک اور جہاں امریکہ یہ سب پریاس کر رہا تھا ایک اور جہاں امریکہ اپنے مطروں کے ساتھ سندھی کرتے کرتے اپنا پربھاو بڑھایا کیا سوویت سنگ شانت تھا میں نے آپ کو بتایا سوویت سنگ بھی ایک مہا شکتی تھا اور امریکہ کو ٹکر دے رہا تھا تو سوویت سنگ نے بھی اپنا پربھاو بڑھایا تالی ایک ہاتھ چھ نہیں بچتی یہ تو ہم نے سنا ہے اور ساتھ ہی ہر کریا کی ایک پرتی کریا ہوتی یہ بھی ہم نے سنا ہے امریکہ نے اپنے مطر بڑھائے تو روس نے اپنے مطر بڑھانے کی کوشش کی اس پر دونوں کے بیچ میں ایک طریقے سے دوڑ چلتی ہے کس چیز کی دوڑ کس چیز کی تھی اپنا اپنا پر بڑھانے کی دوڑ تھی اب دیکھئے اس نقشے میں سوویت سنگ کے انترگت آنے والے دیش ان لوگوں نے بھی ایک سندی کر بیٹھی سوویت سنگ کے انترگت آنے والے جو دیش تھے یا سوویت سنگ کی اور جن دیش نے مک موڑا انہوں نے بھی ایک سندی کی اور سندی کا نام ہے warsaw pact جیسے امریکہ کے گھٹ کا نام nato ہے سوویت سنگ کے گھٹ کا نام ہے warsaw pact pact یعنی سندھی warsaw warsaw کیا ہے warsaw warsaw poland کی راجدھانی ہے نقشے میں دیکھئے poland کہاں ہے سمجھنے کی کوشش کر یہ poland کی سیما soviet union سے لگی ہوئی ہے ٹھیک poland کی راجدھانی warsaw ہے اور اس کے گھٹ میں کون کون سے دیش ہیں poland ہے east جام نی ہیں جو آج نہیں ہے چکسلواکیا اس کے بعد ہنگری رومینیا آدھی آدھی یہ جو آپ ان کو الگ الگ رنگوں میں دیکھ رہے ہیں یہ سب سوویت کھیمے کے دیش ہیں ٹھیک اور ہلکے نیلے میں جو پہچم میں وہ کیا ہیں وہ امریکی کھیمے کے دیش تھے یعنی وہاں پر آتا ہوگا جرمنی east جرمنی کے نیچے لگا ہوا west جرمنی ہیں پھر پرتگال ہے سپین ہے ایٹالی ہے یہ سب لگے ہوئے ہیں یعنی چکسلواکیا east جرمنی ہنگری جو روس کے کھیمے ہیں ہیں کہ east جرمنی چکسلواکیا اس کے بعد ہنگری رومانیا بلگاریا اس سے لگی ہوئی سیمہ میں جو دیش ہیں وہ پشمی یا western block کا حصہ ہیں اب اگلے نقشے کی اور بڑھیں جس سے آپ کو اور بہتر سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا ہے دیکھئے اس نقشے میں کیسے وشو کا وہ حصہ دو بھاگوں میں بٹا ہوا دکھ رہا ہے جسے ہم پشمی یورپ یا اس کی سیماؤں سے لگے دیش کی بات کرتے ہیں کیسے وہ دو بھاگوں میں وشو کو ایک طریقے سے یا پشمی یورپ کو ایک طریقے سے بانٹتا ہے ایک رنگ میں سارے نیٹو دیش دوسرے رنگ میں سارے وارسو پیکٹ کے دیش ایک رنگ میں امریکی نترت والے دیش دوسرے رنگ میں سوویت یونین کے نترت کرنے والے دیش اور دیکھیں کتنے سارے دیشوں کا وہ کھتر ہے چھوٹے چھوٹے دیش بہت سارے اسی کھتر میں بنے ہوئے ہیں یہاں پر میں جکر کرنا چاہوں گا آپ کو جہاں میں نے بار بار فرانس اٹالی جارمنی اس کی اور آپ کو اشارہ کیا اس کی اور آپ کا دھیان کھیچا انگلینڈ کو بھی تھوڑا دیکھ لیں انگلینڈ یونائٹیڈ کنگڈم بھی کہلاتا ہے انگلینڈ بریٹین بھی کہلاتا ہے یہ تین چار نام کیوں ہیں انگلینڈ کے اس پر کبھی بعد میں چرچہ کریں گے اور ان تین چار ناموں کے معنی کیا ہیں یہ بھی ہم بعد میں جانیں گے فیلحال ہم جان لیں کہ اس نقشے میں جہاں پر یونائٹیڈ کنگڈم لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا نیرو ایک شاید انتیم نقشے پر کی اور اب ہم بڑھیں ایسا لگتا ہے کہ اس کو آپ سمجھ لینا ہے اب یہاں پہ پناہ دیکھئے اسی چیز کو پھر سے بتائے گیا ہے دو الگ الگ رنگوں میں ایک اور فرانس سٹین ٹرکی اٹیلی جامنی آدھی ہیں نوروے بھی ہے اس میں اور انگلینڈ یا گریٹ برٹن تو ہے ہی دوسری اور سووییت سنگ جس میں پولینڈ چکسلوکیہ رومانیا ہنگری بلگاریا آدھی اس کے لگے ہوئے موسیقی